السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹینتھ کلاس کمیسٹری چیپٹر نوبر ٹین ایسیڈ بیس ان سالٹ لازٹ ٹیم جو ہم نے پڑھا تھا وہ سالٹ کی ڈیفینیشن سالٹ کے بارے میں اور ان کی پروپرٹیز کے بارے میں پڑھا تھا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے سالٹ کی ٹائپ اور ان کی پریپیشن جو سالٹ ہیں وہ بیسیکلی دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں تو سالٹ کو on the base of solubility یعنی کہ پانی میں حل ہونے کی بنیاد پر solubility کی بنیاد پر جو سالٹ ہیں انہیں دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلی کٹیگری ہے water soluble salt کی یعنی کہ ایسے سالٹ جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور دوسری کٹیگری ہے water insoluble salt کی یعنی کہ ایسے سالٹ جو پانی میں حل نہیں ہوتے تو جو سالٹ ہیں سالٹ کو solubility کی بنیاد پر حل ہونے کی بنیاد پر دو کیٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے وارٹر سالوبل سالٹ اور وارٹر انسالوبل سالٹ وارٹر سالوبل سالٹ جو ہیں وہ ایزلی ڈیزالو ہو جاتے ہیں وارٹر کے اندر یعنی پانی میں حل ہو جاتے ہیں تو ایسے سالٹ جو پانی میں حل ہو جائیں وہ وارٹر سالوبل سالٹ کہلاتے ہیں جبکہ وارٹر انسالوبل سالٹ ایسے سالٹ ہوتے ہیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے تو سالٹ کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے واتر سالوبل سالٹ است الواٹر ان سالوبل سالٹ اور واتر سالوبل سالٹ دیزالو ان واٹر ان والٹ ان سالوبل سالٹ دو نات ڈیزالو ان والٹر تو دو طرح کے سالٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دونوں سالٹ مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتے ہیں لیواڈری کے اندر چاہے وارٹر سالبل سالٹ ہے یا انسالبل سالٹ ہے ان دونوں کی تیاری کے طریقے مختلف ہیں ایک دوسروں سے تو سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں وارٹر سالبل سالٹ کی تیاری کے طریقے تو وارٹر سالبل سالٹ ایسے سالٹ ہوتے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جب بھی حاصل ہوں گے تو پانی میں حل شدہ حالت میں ہوں گے مطلب جب بھی یہ ریاکشن کے دوران ہمیں حاصل ہوں گے تو یہ پانی میں حل شدہ حالت میں ہوں گے تو اس لئے انہیں کہا جاتا ہے وارٹر سالبل سالٹ تو وارٹر سالبل سالٹ کو تیار کرنے کا جو پہلا میتھڈ ہے کہ انہیں لیبارٹری میں جس میتھڈ سے تیار کیا جاتا ہے اس میتھڈ کا جو پہلا سٹیپ ہے جس کی مدد سے وارٹر سالبل سالٹ کو تیار کیا جاتا ہے وہ ہے ریاکشن آف ایسیڈ ویڈ میٹل کہ ایسیڈ کا ریاکشن میٹل کے ساتھ کرا کر بھی ہم وارٹر سالبل سالٹ کو تیار کر سکتے ہیں تو جب بھی ایسیڈ میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو اس نتیجے میں جو سالٹ بنے گا وہ وارٹر سالبل سالٹ ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہے اس کو ریاکشن کراتے ہیں میٹل کے ساتھ تو نتیجے کے طور پر جو پروڈکٹ بنتے ہیں وہ دو بنتے ہیں ایک سالٹ اور دوسرا حاصل ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس اور ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ایک اپورڈ ایرو لگایا جاتا ہے اپورڈ ایرو یہ شو کرتا ہے کہ یہاں سے یہ گیس ریلیز ہو رہی ہے اور جو سالٹ حاصل ہوتا ہے سالٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے اے کیو اے کیو مینز ایکواس میڈیم مطلب جو سالٹ ہوتا ہے وہ پانی میں حل شدہ حالت میں ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہے اور وہ ایسیڈ ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہے ایسیل ایسیل کا ہم رییکشن کراتے ہیں سوڈیم کے ساتھ سوڈیم ایک میٹل ہے تو ایسیل کا سوڈیم کے ساتھ رییکشن کراتے ہیں تو نتیجے کے طور پر جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے این اے سی ایل یعنی کہ سوڈیم کولورائیڈ اور ساتھ ہی حاصل ہوتا ہائیڈروجن گیس اب رییکشن کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ دونوں سائٹ پر ایٹموں کی تعداد کو میر کیا جائے یہاں سوڈیم ایک ہے یہاں بھی سوڈیم ایک ہے یہاں کولورین ایک ہے پروڈکٹ میں رییکٹنٹ میں کولورین ایک ہے پروڈکٹ میں ہائیڈروجن جو ہے وہ دو ہیں رییکٹنٹ میں ہائیڈروجن ایک ہے مطلب ہائیڈروجن کی تعداد برابر نہیں ہے تو یہاں پر لگایا جاتا ہے ٹو تب جا کر ہائیڈروجن کی تعداد برابر ہوتی ہے اب ہائیڈروجن ایچ ٹو کی شکل میں کیوں ریلیز ہوتے کیونکہ ہائیڈروجن کبھی بھی سنگل فار میں یعنی کہ الیمنٹل فار میں خارج نہیں ہوتی وہ الیمنٹل فار میں خود کو سٹیبل نہیں رکھ پاتا اس لیے ہائیڈروجن کی جو سٹیبلائز فار میں وہ ایچ ٹو ہے یعنی کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ایچ ٹو کی حالت میں تو سٹیبل ہو سکتا ہے لیکن سنگل ایچ یعنی کہ الیمنٹل فار میں وہ سٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے جب بھی لکھا جاتا ہے تو ہائیڈروجن گیس یعنی کہ ایچ ٹو لکھا جاتا ہے اب یہاں پر ہائیڈروجن دو ہو گئے تو کلورین بھی دو ہو گئے لیکن رییکٹنٹ پروڈکٹ میں کلورین ایک ہے تو یہاں بھی اسے ٹو سے ملٹیپلائی گیا جائے تو کلورین بھی دو اس طرح بھی کلورین دو لیکن سوڈیم کی تعداد دو ہو گئی ہے لیکن رییکٹنٹ میں سوڈیم ایک ہے تو یہاں بھی ٹو سے ملٹیپلائی گیا جائے تو یہ ایکویشن بیلنس ایکویشن ہے کیوں بیلنس ایکویشن ہے کیونکہ دونوں سائٹ پر رییکٹنٹ میں ہیں اور پروڈکٹ میں ہیں دونوں سائٹ پر ایٹموں کی تعداد برابر ہے اب جب بھی کوئی ایسیڈ میٹل کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو سالٹ بنے گا اور ساتھ ہی آئیڈروجن گیس ریلیز ہوگی لیکن جو سالٹ بنے گا وہ وارٹر میں ڈیزال ہو سکتا ہے یعنی کہ ایکویش میڈیا میں وہ ڈیزال ہوگا اس لئے اسے وارٹر سالوبل سالٹ کہتے ہیں تو وارٹر سالوبل سالٹ کو تیار کرنے کا پہلا طریقہ کہ کسی بھی ایسیڈ کا میٹل کے ساتھ رییکشن کرایا جائے تو جو سالٹ حاصل ہوگا وہ وارٹر سالوبل سالٹ ہوگا اور اسی نتیجے میں گیس ریلیز ہوگی جسے ہائیڈروجن گیس کہتے ہیں اس رییکشن کو دوسرا نام دیتے ہیں ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ کیوں کہتے ہیں اسے کیونکہ اس میں میٹل ہائیڈروجن کو ڈائریکٹ وہاں سے ڈسپلیس کر رہی ہے مطلب جو میٹل ہے وہ خود ہائیڈروجن کی جگہ لے رہی ہے تو جب بھی ایسیڈ میں موجود ہائیڈروجن کو کوئی بھی میٹل ڈسپلیس کرتا ہے وہاں سے نکال دیتا ہے تو نتیجے میں جو سالٹ بنتا ہے وہ ایک پس سالٹ ہوتا ہے اس لئے اس میتھڈ کو ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ گہتے ہیں میلز جو میٹل ہے وہ ایسیڈ میں موجود ہائیڈروجن کو ڈائریکٹ ڈسپلیس کر رہا ہے وہاں سے نکال رہا ہے اس لیے اس میتھڈ کو نام دیتے ہیں ڈائریک ڈسپلیسمنٹ میتھڈ پھر دوسرا طریقہ ہے واتر سالوال سالٹ کو تیار کرنے کا وہ ہے رییکشن آف ایسیڈ ویڈ بیس کہ ایسیڈ کا رییکشن کرایا جائے بیس کے ساتھ اور اس پروسس کو نام دیتے ہیں نیوٹرلائزیشن رییکشن کا نیوٹرلائزیشن رییکشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس پروسس میں ایسیڈ بیس کو نیوٹرل کرتا ہے اور بیس ایسیڈ کو نیوٹرل کر دیتا ہے اور جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہوتا ہے مینز نہ وہ ایسیڈ ہوتا ہے نہ ہی وہ بیس ہوتا ہے اس لیے اس رییکشن کو نیوٹرلائزیشن رییکشن کہتے ہیں تو جب بھی کوئی ایسیڈ کسی بھی بیس کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو نتیجے کے طور پر جو سالٹ بنے گا وہ سالٹ وارٹر سالوبل سالٹ ہوگا اور ساتھ ہی ریلیز ہوگا وارٹر تو جب بھی کوئی ایسیڈ بیس کے ساتھ ریائٹ کرتا ہے تو سالٹ اور وارٹر بنتا ہے اس پروسس کو نام دیتا ہے نیوٹرلائزیشن رییکشن کا جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہے ایچ سیل اس کا رییکشن کراتے ہیں بیس کے ساتھ این اے ہوئے سوڈیم ہائیڈرو ایکسائیڈ کے دور تو نتیجے کے طور پر جو سالٹ بنتا ہے وہ این اے سیل ہے اور ساتھ ہی ریلیز ہوتا ہے وارٹر اب جو این اے سیل ہے اس کے نیچے لکھا جاتا ہے ایک یو یعنی کہ ایکویس یہ جو سالٹ ہوتا ہے یہ پانی میں ڈیزال فار میں ہوتا ہے اب ہائیڈرو جن پر پلس ون کولورین پر مائنس ون سوڈیم پر پلس ون ہائیڈراکسل پر مائنس ون تو ایک رییکٹنٹ کا نیگٹیو دوسری رییکٹنٹ کے پازیٹیو کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا این اے سیل اور ایک رییکٹنٹ کا نیگٹیو دوسری رییکٹنٹ کے پازیٹیو کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا باٹر لیکن این اے سیل کے نیچے آپ نے لکھنا ہے ایک یو ایک یو مینز جو سالٹ بنتا ہے وہ وارٹر میں ڈیزال فار میں ہوتا ہے تو اس پراسس کو نام دیتا ہے نیوٹرلائزیشن رییکشن کا کیوں neutralization reaction کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو product بنتا ہے وہ neutral ہوتا ہے means نہ وہ acid ہوتا ہے نہ ہی وہ base ہوتا ہے اس لئے اس reaction کو neutralization reaction کہتے ہیں تو تیسرا جو method ہے salt کو بنانے کا وہ ہے reaction of acid with metallic oxide کہ کسی بھی reaction کا کسی بھی acid کا metallic oxide کے ساتھ reaction کرایا جائے تو نتیجے کے طور پر جو salt بنتا ہے وہ salt water soluble salt ہوتا ہے تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں metallic oxide کہ metallic oxide کیا ہوتے ہیں metallic oxide basically اس وقت بنتے ہیں جب بھی کوئی metal react کرتا ہے oxygen کے ساتھ تو جب بھی کوئی metal oxygen کے ساتھ react کرے گا تو جو oxide بنے گے وہ metallic oxide بنے گے اور metallic oxide کی جو nature ہوتی ہے وہ basic ہوتی ہے تو metallic oxide basic nature رکھتے ہیں means جو metallic oxide ہے یہ base کے طور پر کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک metal ہے copper copper کا reaction کراتے ہیں oxygen کے ساتھ تو جب copper oxygen کے ساتھ react کرے گا تو بنے گا copper oxide COO اسی طریقے سے جب magnesium react کرے گا oxygen کے ساتھ تو بنے گا magnesium oxide یہاں پر ایک بٹا دو O2 کیوں لکھا جا رہا ہے کیونکہ oxygen ہمیشہ O2 کی حالت میں پائے جاتی ہے یعنی کہ molecular form میں ہوتے ہیں die atomic molecule کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر magnesium کو صرف ایک oxygen کا atom چاہیے لیکن oxygen کبھی بھی O2 کے علاوہ کسی اور شکل میں یعنی کہ single form میں oxygen کبھی بھی نہیں پائے جاتی O کی شکل میں کبھی بھی oxygen نہیں پائے جاتی وہ ہمیشہ یا تو O2 کی شکل میں ہوتے ہیں یا تو O3 کی شکل میں ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں single atom چاہیے oxygen کا اس لیے equation کو balance کرنے کے لیے یہاں پر ایک بٹا دو O2 لکھا جا رہا ہے ایک بٹا دو O2 سے مراد یہاں پر ہم oxygen کا ایک single atom لے رہے ہیں تو جو ایکسائیڈ بنے گا یہ ایکسائیڈ ہوگا metallic oxide اسی metallic oxide کا reaction کرانا ہے acid کے ساتھ جیسے کہ جب بھی کوئی acid metallic oxide کے ساتھ react کرے گا تو نتیجے کے طور پر جو product بنے گا اس میں ایک salt ہوگا اور ساتھ ہی release ہوگا water جو salt ہوگا وہ water soluble salt ہوگا means پانی میں dissolve form ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس ایک acid ہے HCl اس کا reaction کراتے ہیں metallic oxide جیسے کہ ہمارے پاس metallic oxide ہے magnesium oxide it is called metallic oxide تو یہ magnesium oxide ایک metallic oxide ہے اس کا reaction HCl کے ساتھ کراتے ہیں تو نتیجے کے طور پر جو salt بنے گا وہ ہوگا MgCl2 اور MgCl2 جو ہے وہ ایک ایکس salt ہے اور ساتھ ہی release ہوگا H2O یعنی کہ water اب ایکویشن کو balance کرنے کے لئے hydrogen پر plus one charge ہوتا ہے chlorine پر minus one charge magnesium پر plus two ہوتا ہے oxygen پر minus two ہوتا ہے تو charges برابر نہیں ہیں تو جہاں پر charges کمی ہو وہاں پر اسے suitable digit کے ساتھ multiply کر دیں تاکہ charges برابر ہو جائیں تو یہاں پر ہم two سے multiply کرتے ہیں تو ہوگا کیا اس reactant کا positive اس reactant کے negative کے ساتھ react کرے گا اب بنے گا MgCl2 magnesium کا ایک ایٹم ہے لیکن کلورین کی تعداد دو ہو گئی ہے صرف کلورین کی تعداد بڑی ہے اس لئے اس کی بڑی بھی تعداد کو اس کے سیمبل کے نیچے لکھا جاتا ہے تو فارمولا بن جائے گا MgCl2 magnesium chloride یہاں پر hydrogen دو ہے اور یہاں پر oxygen ایک ہے اس reactant کا oxygen اس reactant کے hydrogen کے ساتھ react کرے گا اور بنا دے گا water H2O تو جب بھی کوئی acid metallic oxide کے ساتھ react کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر دو چیزیں بنتی ہیں salt and water جو salt بنتا ہے وہ aquas salt ہوتا ہے means وہ پانی میں حل ہوتا ہے اور salt ہی بنتا ہے water تو یہ ہے تیسرا طریقہ water soluble salt کو تیار کرنے کا تو last یعنی کہ چوتھا جو طریقہ ہے وہ ہے reaction of acid with carbonate یا metal carbonate بھی کہہ سکتے ہیں تو acid کا metal carbonate کے ساتھ reaction تو جب بھی کوئی acid metal carbonate کے ساتھ react کرتا ہے تو جو salt بنتا ہے وہ water soluble salt ہوتا ہے metal carbonate last time بھی ہم جب acid کی preparation یعنی کہ acid کی chemical reaction پڑھ رہے تھے تو اس دوران بھی ہم نے metal carbonate کے بارے میں پڑھا تھا K metal carbonate MCO3 M4 metal CO34 carbonate تو metal کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ group 1 کی بھی ہو سکتے ہیں group 2 کی بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں calcium کی تو calcium group 2 کا metal ہے یہ react کرتا ہے carbonate کے ساتھ تو بن جاتا ہے CaCO3 Ca is the symbol of metal یعنی کہ calcium اور CO3 carbonate ہے تو یہ بن گیا metal carbonate یعنی کہ calcium carbonate carbonate پر جو charge ہوتا ہے وہ minus 2 ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا metal آ کر attach ہوتا ہے جو اسے 2 electron دے سکے یعنی کہ plus 2 والا کوئی بھی metal آ کر اس کے ساتھ attach ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ metal جو اسے 2 electron دے اب carbonate کو 2 electron چاہیے ہیں جبکہ calcium اسے 2 electron دے دیتا ہے تو بن جاتا ہے calcium carbonate اب calcium carbonate is a metal carbonate یہی metal carbonate react کرتا ہے acid کے ساتھ تو جو salt بنتا ہے وہ water soluble salt ہوتا ہے تو جب بھی کوئی acid metal carbonate کے ساتھ react کرتا ہے تو نتیجے کے طور پر جو salt بنتا ہے وہ water soluble salt ہوتا ہے اس کے نیچے ایکوز لکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی water release ہوتا ہے اور ساتھ ہی خارج ہوتا ہے carbon dioxide gas اور اس کے ساتھ upward arrow لگا دینا ہے اب ہمارے پاس ایک acid ہے ڈیس کا reaction کراتے ہیں calcium carbonate تو نتیجے کے طور پر جو salt بنتا ہے وہ ہے cacl2 ساتھ حاصل ہوتا ہے water اور ساتھ ہی release ہوتا ہے carbon dioxide gas اب دیکھیں ایکویشن کو balance کرنے کے لیے یہاں پر plus 1 minus 1 یہاں پلس 2 minus 2 تو چارجز سیم نہیں ہے تو جہاں پر چارجز کم ہے اسے 2 سے multiply کر دیں اب اس reactant کا positive اس reactant کے negative کے ساتھ react کرے گا یعنی کہ calcium chlorine کے ساتھ react کرے گا تو بن جائے گا cacl2 calcium atom کی تعداد 1 ہے جبکہ chlorine کی تعداد 2 ہے تو chlorine کی بڑی ہوئی تعداد کو اس کے سیمبل کے نیچے لکھا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو اس reactant کا negative ہے وہ اس reactant کے positive کے ساتھ react کرے گا تو بن جائے گا H2CO3 H2CO3 is called carbonic acid اور carbonic acid جو ہے ایک weak acid ہے خود کو stable کرنے کے لئے کیونکہ weak acid ہوتا ہے جلدی ٹوٹ جاتا ہے جلدی ٹوٹ کر دو product میں change ہو جاتا ہے water اور carbon dioxide میں تو جب بھی کوئی acid metal carbonate کے ساتھ react کرے گا تو جو salt بنے گا وہ aqua salt ہو گا یعنی کہ water soluble salt ہو گا تو یہ چار طریقے ہیں water soluble salt کو بنانے کے reaction of acid with metal جسے direct displacement method کہتے ہیں reaction of acid with base اسے neutralization reaction کہتے ہیں reaction of acid with metallic oxide اور reaction of acid with metal carbonate تو یہ چار طریقے ہیں جن کی مدد سے water soluble salt کو تیار گیا جاتے ہیں تو دوسرا salt ہے water insoluble salt تو water insoluble salt تو water insoluble salt ایسے salt ہوتے ہیں جو پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتے ہیں مطلب جب بھی یہ salt حاصل ہوں گے تو یہ پانی میں حل شدہ حالت میں نہیں ہوں گے اس لئے ان salt کو water insoluble salt کہا جاتا ہے مطلب ایسے salt جو جب بھی بنے تو پانی میں نہ بنے پانی کی غیر موجودگی میں بنے اور پانی میں حل بھی نہ ہوں ایسے salt water insoluble salt کہلاتا ہے اور water insoluble salt کو تیار کرنے کا صرف ایک ہی method ہے اور وہ ہے exchange method تو water insoluble salt کو تیار کرنے کا ایک ہی method ہے وہ ہے exchange method تو water insoluble salt جب بھی تیار ہوں گے وہ exchange method سے تیار ہوں گے اب اس method میں ہوتا ہے اس method میں basically دو سالٹ ملائے جاتے ہیں اور وہ دونوں سالٹ ہوتے ہیں water soluble salt دو water soluble salt ہوتے ہیں جب دو water soluble salt کو ملائے جاتا ہے تو نتیجے کے طور پر دو اور سالٹ بنتے ہیں ایک water insoluble salt اور دوسرا بنتا ہے water soluble salt تو water insoluble salt کو تیار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ exchange method اب اس method میں اٹھا گیا کہ سب سے پہلے دو water soluble salt کو ملائے جاتا ہے مطلب ایسے salt جو پانی میں حل ہوتے ہیں دو مختلف water insoluble salt کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے اب جب انہیں مکس کیا جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان آئینز کا تبادلہ ہوتا ہے اور جب آئینز کا تبادلہ ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پر ہمیں دو پروڈکٹ حاصل ہوتے ہیں ان پروڈکٹ میں ایک سالٹ ایسا ہوتا ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتا اور دوسرا سالٹ ایسا ہوتا ہے جو پانی میں حل ہوتا ہے تو یہ ہے water insoluble salt کو تیار کرنے کا طریقہ جیسے کہ ایک ایک ایسیمپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک water solubal salt ہے Na Cl sodium koloride اور دوسرا salt ہے silver nitrate Ag NO3 Ag NO3 is the formula of silver nitrate Ag silver NO3 for nitrate اور NaCl یہ دونوں salt water soluble salt ہے اس لئے ان کے نیچے لکھا جاتے ایک ایو اب ہوتا کیا ہے جب ان دونوں salt کو ملایا جاتا ہے تو نتیجے کے طور پر دو salt حاصل ہوتے ہیں ایک salt water insoluble ہوتا ہے اور دوسرا salt ہوتا ہے water soluble جو water soluble salt ہوتا ہے اس کے نیچے ایک لکھا جاتا ہے جو water insoluble salt ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا جاتا ہے ppt means precipitate precipitate means کہ یہ چیز تھو سالت میں حاصل ہو رہی ہے اور پانی میں حال نہیں ہو پا رہی مطلب جس reaction میں حاصل ہو رہی اس reaction تو ہوتا کیا اس reaction میں جب دو soluble salt کو ملایا جاتا ہے na cl بھی water soluble salt agn no 3 یعنی silver nitrate water soluble salt ہوتا کہ پہلے سب سے پہلے ions mention کر لیں charge mention کر لیں sodium پر plus one klorine پر minus silver پر plus one nitrate پر minus one تو charge is same ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ions exchange ہوتے ہیں صرف ایک ہی ion exchange ہوتا اور وہ ہے kate ion یعنی positive ion kate ion بھی کہہ سکتے ہو metal ion بھی کہہ سکتے ہیں یا positive ion بھی کہہ سکتے ہیں اب ہوگا کیا اس reaction میں دو salt کے positive ion positive ion means metal ion ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہوگے exchange کیسے ہوں گے silver nitrate کا جو silver ہے یہ ڈیم کلورائیڈ کا جو سوڈیم ہے یہ بھی ایک metal ion یعنی positive ion ہوگا کیا اس silver nitrate کا silver sodium کلورائیڈ کے سوڈیم کے ساتھ exchange ہوگا یعنی کہ سلور چلا جائے پر سوڈیم آئین چلا جائے سلور آئین کی جگہ پر جب سلور آئین سوڈیم آئین کی جگہ لے گا تو بن جائے گا agcl اور agcl کو نام دیتے ہیں silver koloride کا silver koloride اور جو سوڈیم ہے سوڈیم silver کی جگہ پر چلا جائے گا بن جائے گا sodium nitrate sodium nitrate پانی میں حل ہو جاتا ہے لیکن silver koloride پانی میں حل نہیں ہوتا تو یہاں ملائے جاتا ہے تو ان salubal salt کے positive آئین کے درمیان exchange ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود کو exchange کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر دو طرح کے salt حاصل ہوتے ہیں ایک salt پانی میں حل ہو جاتا ہے دوسرا salt پانی میں حل نہیں ہوتا جو salt حل ہو رہے تو یہ ہیں طریقے جن کی مدد سے water soluble اور water insoluble salt کو تیار کیا جاتا ہے اللہ حافظ